اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غير ملومین فمن ابتغى وراء ذانک فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں اجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بےہود آباتوں سے مو موڑے رہتے ہیں اور جو زکاة ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراس حاصل کرنے والے ہیں یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضوطا فخلقنا المضوط عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما کنا عن الخلق غافلین اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِنِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ہمیں نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھیرا دیا اور ہم اس کے نابوت کر دینے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت بھی ہمیں نے پیدا کیا جو تور سینہ کے دامن میں ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اکتا ہے اور تمہارے لیے چوپائوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر فاوحینا ایلیه ان اصنع الفنک باعیننا ووحینا فایذا جاء امرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجین اثنین واہلك الا من سبق عليهم قول منهم ولا تخاطبني في الذین ظلموا انهم مورقون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُنْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ اجْجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْ رَبِّ أَنزِنِّي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِنِينَ پس ہم نے ان کی طرف وہی دھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تن نور پانی سے بھر کر جوش ماننے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے سادر ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے پس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَنِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِلَا لَخَاسِرُونَ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہاں مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا أَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ حَيْهَاتَ حَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ اِنْهِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اِنْهُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبٍ صُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَا هُمْ اُثَاءً فَبْعَدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور مٹی ہو جاؤگے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤگے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترہ کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد کر فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نیا پکڑا تو ہم نے ان کو کورا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالین فقالوا ان اؤمنوا لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانے بنا کر چھوڑتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا یعنی فیرون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں فکذبوهما فکانوا من المهلكین ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلن ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعین یا ایوها الرسل کنوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم تو ان لوگوں نے ان کی تقذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے اور ہم نے موسى کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَدَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِمْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِنَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتی ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتی ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے اولئیک يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبروا قول امجاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منکرون یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لئے آگے نکل جاتے ہیں اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سوا اور عامال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے آج مت چلاو تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے کیا انہوں نے اس کلام میں غو نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتیناهم بذکرهم فہم عن ذکرهم معرضون ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وہو خیر الرازقین و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم و ان الذین لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے مو پھیر رہے ہیں کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستے سے الگ ہو رہی ہیں ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طويانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون وهو الذي انشاء لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون وَهُوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر آڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے آجزی نہ کی اور یہ آجزی کرتے ہی نہیں یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں ناومید ہو گئے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے کیا تم سمجھتے نہیں بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتی ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائی جائیں گے یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے جھگ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون للہ قل فانا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذہب کن الہ بما خلق ولعلا بعضهم علا بعض سبحان اللہ عما يصفون عالم الغیب والشہادت فتعالا عما يشركون کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا فوراں کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بتپرستی کیا جاتی ہیں بے شک جھوٹے ہیں اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دورتا یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور مشرق جو اس کے ساتھ شریک ٹھیلاتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے قل رب اما ترینی ما يوعدون رب فلا تجعلنی في القوم الظالمین وانا علا ان نریك ما نعدهم لقادرون ادفع باللتي هي احسن السیئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون اے نبی کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِلٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردکار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں ہرگز نہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے پھر جب سور پھوکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو جن کے عمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تلفح وجوہهم النار وہم فیہا کالحون علمتكم آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قانو ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما طالین ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسعوا فيها ولا تکلمون انہو كان فریق من عباد يقولون ربنا آمننا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الرحمین آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فاتخلتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون قال کم لبثتم في الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فَتَعَالَ اللَّهُمَلْمَلِكُ لَا اَلَا اِلَا اِلَّا هُوَ رَبْهُ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ تو تم ان سے تمسخور کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے مجھے بخش دے